یہ برسر پیکار ہیں وسیع پیمانے پر فکری الغال اور دماغی تطہیر ان کا مطمئن نظر ہے شر و فساد اور مکر و فریب کا دائرہ انکبوت نہ صرف عالمی ہیں بلکہ موسیر و تیز رفتار بھی اب آلات حرب و ذرب تیر و تفنگ اور تیغ و تلوار نہیں رہے بلکہ الیکٹرونک میڈیا ساتلائٹ سیارچے پرنٹ میڈیا نیا میدان جنگ بھی ہے اور میدان دعوت و ارشاد بھی معلوماتی انقلاب صحیح سے اقتشافات اور اقتصادی شکست و ریخ نے قوموں کی عروج و زوال کا پیمانہ بدل دیا ہے صدر محترم اس بدلتے عالمی منظر نامے میں وہ طبقہ جسے مختدہ ہونے کا شرف حاصل ہے اسے کس انداز سے تیار کرنا ہوگا وقت کا اہم سوال ہے اب بھی اگر اہل مدارس خواب خرگوش سے بیدار نہ ہوئے تو جدید آلات و معلومات کی بھیانک سنامی دینی مدارس کی نئی نسل کو بہا لے جائے گی روح کی دہلیس تک دشمن کا لشکر آ گیا اب تو جاگو اب تو جاگو حشر کا سورج زمین پر آ گیا صدر محترم دینی نساب تعلیم میں آسری علوم کی شمولیت محض نظریہ اور نعرہ نہیں بلکہ علماء کرام کے ایک طبقہ نے ایسے قبول بھی کر لیا ہے بعض اہم دینی مدارس نے سیاسیات سماجیات اقتصادیات ریاضیات صحافت تاریخ جغرافیہ ہندی انگریجی زبان اور جسمانی ریاضت کو اپنے نساب میں شامل رکھا ہے ان مدارس مدار العلوم ندت العلماء صرف فہرست ہے اس کے علاوہ جمعات الفلا جمعہ دار السلام مدرست الاصلاح فلادارین اور ان سے ملیقہ مدارس نے بھی ان اصل علوم کو اپنے نساب میں شامل رکھا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اختصاص کی سطح پر سائنس الیکٹرونک علوم خلائے تحقیقات اسکری ٹکنولوجی بھی ان نساب میں شامل ہو اور وہ دینی مدارس جو اب تک روایتی نساب تعلیم کے مقدس حصار سے باہر نہیں نکل سکے ہیں وہ بھی اس نظریے کے اہمیت و افادیت کو محسوس کریں احادیث نبوی اور قرآن کریم کی آیات جہاں ہمیں ہر قسم کی جائز علوم اور ازنبی زبانوں کو سیکھنے کی ہدایت ملتی ہیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ دینی نساب تعلیم میں ان مفید اسی علوم کی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی آخر کیوں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اسی لیے دینی نساب تعلیم کو اس انداز سے مرتب کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ دینی مدارس میں فارغ ہونے والے علماء کرام عالمی سطح پر میدان عمل میں گونگے بہرے کمزور اور افائیز نہ ہو بلکہ کارزار حیات میں مہرابو ممبر سے لے کر ایوان پارلیمنٹ تک اور اندوستان سے لے کر امریکہ اور جاپان تک ہر سطح پر قائدانک کی ادار ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت سے مالا مال ہوں دنیا کے بدلتے حالات میں ایروپا امریکہ اور دیگر ممالک میں اسلام کی طلب و جستجو بڑھ رہی ہے ساتھی اعتراضات کا طوفان بھی بڑھ پا ہے لیکن افسوس اس طلب پر لبے کہنے والے علماء کا فقدان ہے جو جدید تققے کو اسلامی تعلیمات پر قانع مطمئن کر سکیں صدر محترم یہ دور جدید ذرائع ابلاغ الیکٹرونک آلات خلائی تحقیقات اور سینسی علوم کے انفجار کا دور ہے اب تو مریخ فتح ہو رہا ہے انسان زمین پر بیٹھ کر فضا میں سیارہ اور سیتاروں کی جنگ لڑ رہا ہے جو فضائی جنگ میں غالب ہے وہی زمین کا سلطان ہے ان حالات میں دنی نساب تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں ناگزیر ہیں صدر محترم اکیسویں صدی کا تقاضہ ہے کہ علماء اکرام کی وہ نسل میدان عمل میں آئے جن کے سروں پر قرآن کریم کا سایہ ہو دل احادیث کی روشنی سے منور ہو ایک ہاتھ میں سینسی علوم تو دوسرے ہاتھ میں علم فلقیات ہو ایک قدم میدان دعوت ورشات کی طرف اٹھے تو دوسرا قدم اقتصادیات کی دنیا فتح کر لے راتیں تحجد میں گزریں تو دن نیٹ پر فتوہ نویسے کا مقدس فریضہ انجام دینے میں بسر ہو یہی واقعقت منتظر ہے امت مسلمہ جسا لباس سے مجاز میں دیکھنے کے لیے بہتاب ہے اور مستقبل کا مورخ علماء اکرام کے اس انقلابی اقدام کا منتظر ہے علماء اکرام کی عالمانہ بس صیرت سے امید ہے کہ وہ ایک کیسے شدی کے تقاضی کو سمجھتے ہوئے وقت کے اس مطالبے پر لبیک کہیں گے اور تاریخ ان کی مومن آنا فراست پر مہر تصدیق سب کرے گی صدر محترم اٹھو کی حشر ہوگا برپانا پھر کبھی اٹھو کی حشر ہوگا برپانا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا شکریہ